اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں گھروں میں ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے تمام اباؤ اجداد بہن بھائی بال بچے سب ٹھیک ٹھا ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں عربی گوشت اور میں پنجابی سٹائٹ میں بناتی ہوں یہ میں نے دو میڈیم پیاز لی تھی اب میں نے دھو کے کٹ لیا ہے دھو کے میں اس کو اس میں مکسی میں ڈالوں گی اور یہ تین ادر ٹیماتر بس یہ میں ڈال کے پیسوں گی پھر آپ چھلے کے بعد آدھا کلو میں سے میں نے تین پاولی تھی بیچ میں سے پتہ آج کل خاصی خراب آرہی ہے اور یہ مطل کا گوشت ہے اور یہ ہجریں بیس کی ہیں تو میں اس کو اس پر ہی ڈالوں گی یہاں پہ دو ادر میڈیم پیاز اور دو چھوٹے چھوٹے ٹیماتر اوڈیمیٹ میں ایک کروں گی اب یہاں میں ایک ٹیب سپونڈ بھر کے لے سنے دھر کا پیاز ڈالوں گی اور یہاں میں ڈالوں گی لیول کر کے ایک ٹیب سپونڈ نمک کا مرچے اور ایک ٹی بل سکون دھنیا پوٹر اب جو اس میں چیز جائے گی وہ ہے گھی مان کے چلے تو ہاپ ٹی مگ یہ میں دو دھوں گی چھوٹی چھوٹی سرونگ مان کے چلے تو یہ دو چمچ میں نے ڈالیا ہے میرا تو اپنا یہ ہی انداز ہے آپ کو باہر ہاں میں نے کہا کہ گھی آپ اپنی کسند کے مطابق ڈال دیا اب ان تمام چیزوں کو میں چلا لوں گی اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال لوں گی کیونکہ چھوٹا گوشت ہے نا اس میں پانی کی زیادہ ضرورت ملی ایسا سوچ کے چھنے کہ اس میں گوشت کو ہمارے دوب جانا چاہیے اور اس کو میں سیٹی آنے پر دس منٹ بھونگی یہاں پر اب ہم نے جو ہے یہ ڈھکا نتار دیا تھا کوپر کا اس کے بعد یہاں پر اس کی یہ کنسسٹنسی ہے سالن کی ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور یہاں پر ہم نے اپنی ارویوں کو دھو لیا ٹھیک ہے اچھے سے نمک لگا لیا تھا تاکہ اس کا پانی وغیرہ جو بھی گندہ ذرات وغیرہ ہیں وہ نکل جائیں اس میں اور ہماری ارویاں اچھے سے دھول گئی ہیں جب یہ تھوڑا سا بھون جائے گا تھوڑا سا تو پھر ہم اس کے اندر پانی ڈال کے ارویاں ڈال کر پھر ہم اس کو ایک منٹ کیلئے کوکر لگائیں گے اتنے میں ارویاں بھی جو ہماری گل جائیں گے اب ہم نے کیا کیا یہاں پر ہم نے ارویوں کو اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو لگائیں گے کوکر پھر سے ٹھیک ہے ایک دو منٹ کیلئے لگائیں گے اگر پھر چک کریں گے اگر نہیں گلتی ہیں تو پھر ہم اس کو مزید کوکر لگائیں گے تھوڑا سا ٹائم اور دیں گے اس کو تاکہ ہماری ارویاں اچھے سے گل جائیں اور گوشت میں نے چک کیا تھا گوشت بھی ہمارا آلموسٹ گل گیا ہے اور جو اگر کوئی قصر ہوگی تو ہم اس کو یہاں پر جب کوکر ارویوں کے لیے لگائیں گے تو ہمارا گوشت بھی ساتھ ساتھ گل جائے گا اب ہماری ارویاں اچھے سے گل گئیں ہیں اور گوشت بھی ہمارا گل گئے اچھے سے اور ہم نے اس کے اندر دھنیا اور مرچے ڈال دی ہیں اب ہم اس کو پریزنٹیشن کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ہماری مزے دار سی اروی گوشت تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے ارویاں ہماری بہت مزے کی گل گئی ہیں گوشت بھی بہت اچھا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فالو کریں شیئر کریں لائک کریں اللہ حافظ